آج کی ویڈیو ایک ایسی عظیم حسدی کے بارے میں ہے جس کو شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے ان کا نام ہے ایڈا لولیس اور ان کو دنیا کی پہلی خاتون پروگرامر کے طور پر جانا جاتا ہے ناظرین ایڈا کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے کرپٹو کرنسی کی سب سے عالی مالیت رکھنے والی کارڈنو کرنسی ایڈا کے نام سے منصوب کی گئی ہے اگر یہ نہ ہوتی تو آج آپ کے ہاتھ میں وہ ڈیوائس بھی نہ ہوتی جس سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ناظرین ایڈا 10 دسمبر 1815 کو لنڈن میں پیدا ہوئی آپ کے والد لورڈ بائرن اور والدہ لیڈی بائرن کے درمیان آپ کے پیدائش کے ایک ماہ بعد علیت کی ہو گئی تھی اس کے بعد آپ کے والد ہمیشہ کے لیے لنڈن کو چھوڑ کر گریز چلے گئے آپ کے والد ایک شاعر اور مشہور عدیب بھی تھے ناظرین بعد میں وہ یونانی جنگی ازادی میں بیماری کے باعث وفات پا گئے جس وقت ان کی وفات ہوئی ایڈا صرف آٹھ برس کی تھی ایڈا اپنے باپ سے خاص انصیت رکھتی تھی اگر جنگی والدہ نے اس انصیت کو کم کرنے کی بے بھرپور کوشش کی یہاں تک کہ ایڈا کو اپنے والد کی تصویر تک دیکھنے کی اجازت نہ دی لیکن وہ ایڈا کے دل سے اپنے باپ کے لیے محبت نہ نکال سکی جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شادی کے بعد انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے والد کے نام پر رکھے اور انہیں مرنے کے بعد ان کی خواہش پر اپنے والد کے پہلوں میں دفن کیا گیا ناظین ایڈا بچپن میں زیادہ تر بیمار رہتی تھی مگر مسلسل بیمار رہنے کے باوجود بھی ان کی ذہنی صلاحیتیں کم نہ ہو سکیں بارہ برس کی عمر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اڑنا چاہتی ہیں اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے پر بنانے کا سوچا وہ جذبے اور تصور کے ساتھ آگے بڑھیں جس کے لیے انہوں نے مختلف سائز کے کاغذتار اور دیگر اشیاء کا استعمال کیا اس کے بعد آخری قدم جو اس سلسلے میں اٹھایا گیا وہ بھاپ کو یکجہ کر کے اڑنے کے لیے تھکے کے طور پر استعمال کرنا تھا یہ بنانے کے لیے انہوں نے پرندوں کے عذاب اور جسمانی ساتھ کا متعلیہ بھی کیا ناظین ایڈا کو بچپن سے ہی پڑھنے کا بے انتہا شوق تھا ان کی والدہ نے ان کی ریاضی اور منطق میں بے پناہ دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے گھر پر پہلے اسادزہ کا بندو بس کیا بعد میں جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو انہیں یونیورسٹی آف لنڈن کے مشہور پروفیسر آگستس ڈی مورگن کے پاس حساب پڑھنے کے لیے بھیجا اس طور میں ریاضی اور سائنس جیسے مزامین کا خواتین کے پڑھنے کا رچھان بہت کم تھا اٹھارہ سو تیتیس میں جب وہ سترہ برس کی ہوئی تو ان کی ملاقات جارلز بیبیٹ سے ہوئی جارلز بیبیٹ مشہور ریاضی دان تھے جنہیں دی فادر آف کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے یہ وہی سال تھا جب جارلز بیبیٹ نے اپنا انیلیٹیکل انجن سب کے سامنے پیش کیا جارلز بیبیٹ نے انیلیٹیکل انجن تو بنا لیا لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس سے کام کیسے کروانا ہے یعنی ان کا کمپیوٹر پورے طریقے سے تیار نہ تھا اس کے آٹھ سال بعد ایک اطالعوی حسابدان اور انجینئر لوگی فیڈریک کو اپنے پیپر میں اس انیلیٹیکل انجن کے بارے میں لکھتے ہیں جو فرنچ میں تھا جو لوگ انگریزی سمجھتے تھے اسے سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا ہے ایڈا چونکہ فرنچ سبان سے واقفیت رکھتی تھی انہوں نے اس پورے پیپر کا انگریزی میں ترجمہ کیا جس میں اسے کیای ماہ لگ گئے یہ کرنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ یہ اوریجنل کا تین گناہ تھا یعنی یہ سب کرتے ہوئے انہوں نے انیلیٹیکل انجن کو اس قدر جان لیا تھا جتنا اس کو بنانے والے چارلز بیبچ کو بھی نہیں پتا تھا انہوں نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے یہ بات رکھی کہ یہ انیلیٹیکل انجن ایک پورا پروگرام فالو کر سکتا ہے اور اس مشین کے بعد حساب سے ہٹ کر اپلیکیشنز موجود ہیں ناظرین اس وقت کے حساب سے یہ بہت بڑا کارنامہ تھا اس سے پہلے جو مشین لوگوں نے بنائی تھی وہ محض ایک سٹیپ کا کام کر رہی تھی یہ پہلا ایسا کمپیوٹر تھا جو دو یا تین سٹیپس میں آٹومیٹکلی بغیر کسی انسانی مدد کے کام کو فالو کر سکتا تھا اسی بنیاد پر انہیں پہلی خاتون کمپیوٹر پروگرامر کا نام دیا گیا ناظرین اٹھارہ سو پیتیس میں ان کی شادی ویلیم کینگ سے ہوئی جو اٹھارہ سو اٹھیس میں ارل بن گئے جس کی وجہ سے انہیں کاؤنٹس آف لولیس کا خطاب بھی ملا لیکن جلد ہی ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو گئی اور اٹھارہ سو باون میں محض پیتیس پرس کی عمر میں یوٹرین کینسل کی وجہ سے وفات پا گئی اکتوبر کی ہر دوسری منگل ارکو ایڈا لولیس کا دن ان کی یاد میں منایا جاتا ہے